موسیقی اسلام علیکم جی مجھے کہتے ہیں خدیجہ فاطمہ آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدین آج ہم بات کریں گے ایسی شخصیت کے بارے میں جس کے لیکچرز پر لگائی پاوندی حکومت کو کیا خوف زدہ ایسا کیا تھا ان کی باتوں میں جی جاننے کے لیے ہماری پوری ویڈیو کو دیکھئے عالم اسلام کے مشہور دانشور اور انقلابی مفق کے ڈاکٹر علی شریعتی ڈاکٹر علی شریعتی صاحب کی پیدائش 23 نومبر 1933 میں ہوئی ڈاکٹر علی شریعتی ایران میں مشہد کے مضافاتی علاقے میں پیدا ہوئے 18 برس کی عمر میں انہوں نے فرانس کی مشہور ینیورسٹی سے سوشیل لوجی میں ڈاکٹریٹ کی سند حاصل گئی وطن واپسے پر وہ دوبارہ مشہد ینیورسٹی سے منسلک ہو گئے ایک مسلمان ماہرین عمرانیات کی حیثیت سے انہوں نے مسلم معاشرے کے مسائل کے حل کو اسلامی اصولوں کی روشنی میں پرکنا شروع کیا اور انہی اصولوں کے مضابق ان کے حل تجویز کیے جلد ہی انہیں طالب علموں اور ایران کی مختلف سماجی حلقوں میں مقبولیت حاصل ہونا شروع ہو گئے جس سے خائف ہو کر ڈر کر حکومت ایران نے ان کے تبادلہ مشہد سے تہران میں کر دیا تہران میں ڈاکٹر علی شریعتی کی زندگی کے انتہائی فعل اور روشن دور شروع ہوا یہاں انہوں نے ایک مذہبی ادارے حسینی اشاد میں لیکچرز دینے کا سلسلہ شروع کیا جس کے شراکہ کی تعداد رفتہ رفتہ ہزاروں تک پہنچ گئی حکومت نے ان کی اس مقبولیت سے خوف زدہ ہو کر ان کے لیکچرز پر پابندی لگا دی اور انہیں قید کرنے کی سزا سنا دی عوام کی دواؤں میں اور بین الاقوامی احتجاج کے تحت انہیں 20 مارچ کو 1975 کو رہا کر دیا گیا تاہم ان پر اپنے خیال کی اشاد اور طالب علموں سے ملاقات کی اجازت نہ تھی اس صورتحال میں ڈاکٹر نے انگلین ہجرت کرنے کا فیشلہ کیا مگر وہاں بھی شاہ کے کارندوں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور 19 جون 1977 کو انہیں شہید کر دیا گیا ڈاکٹر کے متعدد لیکچرز کتابی صورت میں شائع ہوئے اور آپ کے انتقال کے بعد ان کی کیسرچ ایران کے گھر گھر میں تقسیم ہوئی وہ علامہ اقبال کے مدہین میں سے تھے اور انہوں نے علامہ اقبال کے حوالے سے بھی کئی لیکچرز دیئے ہیں جنہیں کتابی شکل میں شائع کیا جا چکا ہے ڈاکٹر علی شریعتی کے دیگر تصانیف کا میمار تسلیم کیا جا چکا ہے آپ اقبال کے مدہین میں سے تھے اس لیے آپ کی شاند میک شیر ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری کو روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں